بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ جا بھی ہوں گے خیلت سے ہوں گے چپٹر ہمارا ہے کونکس ٹو اور ٹاپک آپ کے ساتھ نہیں پیرابولا سٹورنٹس کونکس ٹو چپٹر میں آج ہمارا ہے تیسرا لکچر اور پیرابولا پہنے دوسرا لکچر وہ ٹائٹل پہ کہے گا کونکس ٹو ڈے زیرو تری اور آگے جاگے پیرابولا زیرو ٹو ایک سٹورنٹس تو لیٹس بگن اوہ لکچر مائنیم از انجنیر ماجد امین اور یوٹیوب چینل کا نام میٹس ڈاٹ فیزیکس سٹورنٹس آئی بگن مائی دس لکچر فرام دس قویسن کہ فائنڈا ورٹیکس ایکسس فوکس اینڈ ڈائریکٹ ایکساب دس آلسو سکیچ دا گراب سٹورنٹس تو یہ لکچر اٹینڈ کرنے سے پہلے پیرابولا کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی ایکویشن کیسی آئی اس کی جو پروپٹیز ہیں یہ سب ہم نے سکائی ہیں پریویس لکچر میں پیرابولا zero one آپ نے ضرور دیکھنا ہے میں آپ کو لنک دے رہا ہوں دسکرپشن میں سارے پلیلسٹ آویلیبل ہے ایسا نہ ہو کہ وہ لکچر آپ نے نہیں اٹینڈ کیا ہو اور آپ یہاں پہ آئے ہو پھر تو آپ کو بہت مشکل ہے یہ سمجھ آ جائیں ٹھیک ہے اچھا اس قوشن کو آپ سائٹ پہ رکھیں ٹھیک ہے اب اگر ایک قوشن اگر ایک سٹورنٹس کو میں بتاتا کہ آپ اس کا ذرا گراب بنائیں بھول جائیں ان چیزوں کو آپ بھول جائیں کہ یہ قوشن ہے یا نہیں ہے اگر میں آپ کو بتاتا کہ سمپل میں اگر آپ کو یہ دوں کہ اس ایکویشن کا آپ گراب بنائیں امیجن کرے کہ آپ کو یہ قوشن کی بنائیں تو گراب آپ کس طرح بناتے ہیں انسٹورنٹس فرسٹ یو میک اٹیبل یو گیو سم ویلوز ٹو ایکس ان گیٹ سم ویلوز آف وائی مین مین ویلوز تو اس سے پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے یہ آپ کا ہے ایکس یہ آپ کا ہے سٹورنٹس وائی باقی ساری کوشنز آپ بھول جائیں صرف آپ اس کو میں نے سمپل آپ کو دیا کہ اس کا گراب بنائیں جس طرح لائن میں آپ لوگ کرتے تھیں جی کہ اس کا آپ گراب بنائیں شاباش تو کس طرح آپ گئے دو لائن ہیں آپ ایکس پوٹ کرتے تھے زیرو وائی آجاتا تھا تو یہ پوائنٹ ہے یہ تو میں نے ہاتھ سے کر دیا ٹھیک ہے یہ ڈیویزنز آگے پیچھے ہو سکتا ہے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں پھر آپ اس میں ایکس کی بھی لوگ پوٹ کریں گے ون تو وائی آجائے گا تری اس طرح ایکس پوٹ کریں گے مائنس ون وائی آجائے گا مائنس ون ایک پوائنٹ یہ آیا ون کاما تری یہ آیا ٹو کاما اس طرح مائنس ون کاما مائنس ون یہ آیا اور یہ تینوں پوائنٹس آپ جائن کریں گے تو you will get the graph or a straight line hey we know the graph of شباش اس کا آپ گراب بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ y سکوئر اگر ایٹ ایکس کے برابر ہے تو y برابر ہے پلس مائنس ایٹ ایکس اس کے برابر ہے ٹھیک ہے اگر آپ x کی وی لوگ پوٹ کریں گے زیرو پہ روٹ کیا ہمیں ٹھیک ہے تو y کی وی لوگ آ جائے گے زیرو اب یہاں پہ اگر x کی وی لوگ آپ پوٹ کریں گے سٹورنٹس 2 تو یہ آ جائے گا سکسٹین یعنی y آ جائے گا 8 multiplied by 2 سٹورنٹ سکسٹین under root پلس مائنس 4 اب 1 اگر آپ پوٹ کریں گے سٹورنٹس کیا خیال ہے آپ کا 1 اگر آپ پوٹ کریں گے اس میں تو یہ آ جائے گا 1 8 8 کب کیا ہے 2.7 something ہے approximately calculator سے پہ آپ کریں under root 8 2.8 ہوگا 2.8 under root 8 let me confirm 2.8 2 2.83 بس ٹیک ہے 2.8 ٹیک سٹورنٹس تو approximately اب آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کا 2.8 مگر یہ تو non-terminating number ہے مگر آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ریشتل number ہے اس طرح آپ x کی وی لو میں کیا پوٹ کریں گے y 1 آ جائیں x کی وی لوگ اگر پوٹ کریں گے 1 by 8 اگر x آپ پوٹ کریں گے 1 by 2 0 آپ یہاں پہ لگائیں خیر x اگر آپ پوٹ کریں گے students 1 by 2 اس میں آپ x پوٹ کریں گے 1 by 2 شباش تو یہاں جائے گا 4 یہاں جائے گا plus minus 2 ٹھیک ہے exact آیا تو a سے a سے points ہم نے لگانے چاہیے اس طرح کے points ہمیں پھریز کرنا چاہیے اوکے x اگر آپ پوٹ کریں گے students 1 by 8 یہ 1 by 8 پوٹ کریں گے 1 by 8 کیا جائے گا 1 plus minus 1 1 by 8 plus minus 1 students اور کیا خیال ہے آپ کا اگر x آپ پوٹ کریں گے کوئی negative value یہ تو پھر negative آ جائے گا جو بھی آپ negative value put کریں گے یہاں پھر negative define اچھا اب پوائنٹس پلاٹ کرنا سٹارٹ کریں 0 کاما 0 کہاں پہ ہے یہ آپ کا ہے 0 کاما 0 origin یہ 0 کاما 0 یہ کون سا پہل آپ یہ دو پوائنٹس ہے اچھا یہ دو پوائنٹس ہے 1 by 2 یعنی 0 5 2 پھر 0 5 2 1 by 2 یہ کون سا ہے 1 2 2 کاما 2 ایک یہ ہوا 1 by 2 کاما minus 2 2 کاما 4 2 کاما 4 ابھی بھی آپ کو اندازہ ہو گیا بس آپ گراب درا کر سکتے ہیں باقی یہ 2 کاما minus 4 آپ کا یہ ہوگا 2 کاما minus 4 understand یہ ایسے اب این پوائنٹس کیا ضرور تھے این پوائنٹس 2 8 مگر میں آپ کو بتا دوں کہ 1 کاما یا 2 8 approximately یہاں پہ ہوگا آپ سمپل لکھ دے کہ یہ یہ پوائنٹ ہے بس یہ ایسے آجاتا 1 کاما under root 80 اس پوائنٹ کی ضرور نہیں ہے 1 by 8 یا آپ 1 by 2 یا آپ 1 by 4 یا 1 by 8 تو پوائنٹ آپ کا ادھر ہوگا یہ آپ کا پوائنٹ ہوگا سمیدر لی سمیدر لی یا دیکھیں 1 minus 1 یہ ہے 1 کاما 1 over 8 کاما minus 1 تو یہ آپ کے پوائنٹ آگئیں اب آپ جائیں کر دیں ان کو اب آپ ان کو جائیں کریں گے ان پوائنٹ کو یہ اسٹورنٹ آپ نے اس کو بولتے ہیں گراب ڈرا کرنا گراب ڈرا کرنا یہ اس کا گراب تو اس سے میرا مقصد کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا پریویس لیکچر میں ایڈنٹیفکیشن تو پڑھیں گے کہ y² is equal to 4ax یا 4px ایک ہی چیز ہے اس کا گراب اے سے بنے گا یاد ہے آپ کو کہ یہ رائٹ کی طرف جائے گا اے اگر کوئی پازیٹیف نمبر ہو اور جو لوگ یہ والا تیوری استعمال کرتے تھے کہ پی پازیٹیف ہو پی پازیٹیف ہو تو اس کا گراب رائٹ کی طرف بنے گا رائٹ اس طرح ایو شیپ سٹرکچر بنے گا رائٹ کی طرف اب آپ مجھے بتائیں اس کا گراب آریجن سے سٹارٹ کیوں ہوا اس ایکویشن کا اور یہ رائٹ کی طرف گیا کیوں یہ تو مرضی تو آپ کی اور میری تو نہیں ہے یہ تو ایکویشن سٹرکچر سٹرکچر اس کا نام ہے گراب گراب اس لوکس یا سٹرکچر 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 اس کا گراب اس طرف کیوں نہیں بن رہا اس طرف کیوں نہیں بن رہا اس لئے نہیں بن رہا کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی نگیٹیو وی لوپ کریں گے تو وی اس انڈیفائن کوئی پوائنٹ ڈیفائن ہی نہیں اور وی انڈیفائن آ رہا ہے اس کو روٹ آف نگیٹیو is انڈیفائن ایمیجری نمبر جیسے آپ یہ مائنس ون پوٹ کریں یا آپ مائنس ون پوٹ کریں یہ تو آجائے گا مائنس ایٹ یہ تو انڈیفائن ہے جس کو آجائے گا آجائے گا یہ آجائے گا مائنس سیکسٹین پلس مائنس فور آیوٹ انڈیفائن تو ریال پلین میں تو انڈیفائن ہے ریال پلین میں تو سمجھیں آپ کو کم از کم آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر آپ آریجن سے سٹارٹ کیوں لے گا آریجن سے اس لئے لے گا کہ اگر آپ ایک زیرو پٹ کریں گے تو آجی زیرو آ رہا ہے اب نکس لکچر میں پھر ہم کریں گے ٹرانسلیٹڈ پیرابولا ایسے پیرابولا جو یہاں سے سٹارٹ کریں گے جو یہاں سے سٹارٹ کریں گے ایسے سے جن کا آریجن زیرو نہ ہو تو نکس لکچر جس کا ورٹکس آریجن نہ ہو تو اس پوانٹ کو ہم نام دیتے تھے ورٹکس تو نکس لکچر میں پھر ہم اس طرح کے پیرابولا پڑھیں گے ان کی ایکویشن وغیرہ ڈسکس کیا جائے گا ٹھیک ہو تو آپ کو کم ازگم اندازہ ہوا تو یہ آپ کو گراب میں نے بنا کی دیا ڈرا کیا گراب پوستن میں کیا گیا یہ بنے کہ سکیچ دا گراب یہ تو نہیں کہا کہ ڈرا دا گراب سکیچ بنائیں سکیچ مینز ہا کا اچھا اب شوانٹس آپ مجھے بتائیں ذرا کہ آئیڈنٹیفیکیشن آف پیرابولا پیرابولا کی لائن کی کیا پہچانتی لائن کی لینئر ایکویشن انڈو ویریئیبلز یہ ایکویشن اے این بی آرناٹ سیمٹینیس لی زیرو اب یہ سٹریٹ لائن ہے اگر میں یہ لکھ دوں کہ یہ میں نے کیا لکھا تو آپ ڈارک کہیں گے سر جی یہ سٹریٹ لائن آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو یہ بتایا گیا ہے اس طرح اب اگر میں یہ لکھوں کہ ایک سکویر پلیس وائی سکویر یہ میں نے کیا لکھا ایکویشن تو ہے مگر what does it represent geometrically geometrically it represents a circle whose center is original radius اس تری یہ آپ کو کیسے پتا چلا سرکل کا چپٹر آپ لوگ پل چکے ہیں سرکل کی یہ پروپرٹی ہے کہ second degree equation no x y term coefficient of x square and y square are equal اب یہ کیا ہے یہ بھی سرکل ہے یہ کیا یہ سرکل ہے coefficient of x square y square are equal second degree equation no x y term تو آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے سر ہم نے properties پلی equation وغیرہ ہم نے derive کی ہے اس بنیاد پہ پھر ہم نے properties دیس کی تو ہم نے equation derive کی تھی اس طرح parabola یہ parabola ہے standard horizontal parabola فیلحال آپ نے اس تک محدود رکھے اگر vertical case ہو تو پھر یہ ہوگا a a b ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ اگر y quadratic ہے تو x linear ہے اور اگر x quadratic ہے تو y linear ہے تو parabola کی یہ identification ہے وہ اگر آپ کو نہ بتائیں آپ خود بتائیں کہ یہ parabola ہے وہ اگر آپ کو کہا کہ جس کا vertex معلوم کریں تو vertex تو ellipse میں بھی آئے گا vertex تو hyperbola میں بھی آئے گا وہ اگر نہ کہیں کہ یہ equation کیا ہے تو اس کی یہ پہچان ہے کہ nx and y nx and y one is quadratic other is linear ایک quadratic ہوگا اور دوسرا linear ہوگا ٹھیک ہے کوئی اور پہچان x اور y دونوں ہو equation میں ایک quadratic ہو دوسرا linear ہو دیکھیں جس طرح آپ لوگ بتائیں students آپ لکھیں گے y square is equal to 8 x is parabola simple آپ یہ لکھیں گے چاہیے آپ لکھیں گے پڑھیں گے سبر کریں نا یہ بھی parabola ہے مگر یہ next lecture میں ہم پڑھیں گے y square plus 2y plus 8x minus 9 equal to 0 یہ بھی parabola یہ کیسے parabola ہے تو یہ next پھلا تو ہم standard پیارابولا جس کا vertex origin ہو اس کو ہم بولتے ہیں standard پیارابولا پریویس لیکچر میں پڑھا تھا یہ standard پیارابولا ہے جس کا vertex origin ہو جو origin سے start کریں اگر vertex origin now it will be translated parabol اب یہ پیارابولا ہے direct میں نے لگ دیا کیا یہ کیسے پتہ چلا یہ جیسے فار اگزامپل یہ ہو آپ simple 4 سے multiply اور divide کر دیں because ہم نے یہ والی فام بنانی ہے y square is equal to 4 x compare with y square is equal to 4 x we get یہ question آپ اس کے ساتھ compare کرے تو a qui will آ رہی ہے two a qui will آ رہی ہے two y square here 4 a x a qui will have five by four بس آپ بارے بارے آؤ یہ چونکہ standard پیرا بولا ہے اچھا standard کا ہمیں کیسے پتہ چلا ہے because یہ فارم standard کیلئے ہے y square to 4 x اس مگر آپ zero put کریں گے تو y zero آئے گا ابھی تو میں نہیں بتانا چاہتا translated کی پیسہ نہیں کہ x کے ساتھ جمع منفی میں کوئی نمبر ہو a سے x کے ساتھ یا y کے ساتھ پھر ہم کہیں گے translated پیرا بولا x اگر آپ zero put کریں y zero نہیں آرہا ٹھیک تو next lecture میں یہ ہے standard پیرا بولا و اس کو next access تو بعد میں لکھیں گے focus کیا لکھیں گے بچوں focus focus کس کے برابر ہے a comma zero a comma zero a یہاں پہ کیا ہے two تو two comma zero اس کا focus ہوگا یہ table میں لکھوا یا ہے پھر آپ لکھیں کہ students direct ریکس یاد ہے آپ کو right word اور یہ چون کے a اب آپ دیکھیں یہ four x case ہیں تو یہ اس کا direct so کا lift پہ پہ بولا right پہ بنے گا اور اس کا direct so lift پہ تو اس کی equation ہوتی x is equal to minus a table آپ دیکھیں previous last دفعہ بتانو وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا وہ previous lecture یہ آپ نہ دیکھیں x equal to minus جو اس کو basic درمیان میں سے جو گزر جائیں تو برابر اس so میں divide کریں تو یہاں پہ x is the x is تو لہٰذا y is equal to zero تو آپ نے question solve کر دیا بغیر اور اس sketch دکھرہ بس آپ خاکہ بنائیں تو پیپر میں ایسا کرنا ہوگا ایسا نہیں کرنا ایسا فوکس ہے یہ two کاما zero یہاں پہ آپ بنا دیں گے سٹوئنٹس وہ لائن آپ لکھیں گے x is equal to minus two یہ آپ کا ہے vertex zero کاما zero x is equal to minus two بس یہ اور آپ لکھیں گے کہ y square is equal to 8x بس اس sketch ہم اس کو بولتے ہیں اور آپ لکھیں گے کہ یہ جی یہ آپ کا x ہے یہ آپ کا x ہے بس اس کو ہم بولتے ہیں sketch اور اس کو ہم بولتے ہیں draw بہتر draw کرنا بنانا sketch means ha کا بنانا سمجھائے سٹوئنٹس صاحب کو اس کی اوہ کہ اب ہم آگے جا سکتے ہیں اب اس کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں وہ eccentricity وغیرہ وہ والی باتیں میں بتانا بول گیا وہ دوسرا جس جو لوگ فالو کرتے تھے وہ y square is equal to 4 p x تو خیر positive اگر ہو تو بات ایک ہی آئے گی جو لوگ یہ کرتے تھے کہ 4 p x تو 4 into 2 x y square is equal to 4 p x تو وہ پی وی لو 2 ہے اور وہ ہیں اچھ اب ذرا یہ x جو آپ نے بتایا direct x equal to minus 2 x equal to minus 2 یہ جر آپ یہاں پہ بنائی یہ green میں نے بتایا x equal to minus 2 کون c line ہے یہ scale سے اگر میں کر دوں نہیں تو ایسا بھی آپ کر دیں کہ straight آجائیں students اس کی ایکویشن کیا ہے students x is equal to minus 2 اب آپ ذرا وہ eccentricity اور یہ آپ کا focus اس کا focus ہے اوکی students اب آپ مجھے بتائیں اس کی eccentricity بتائیں eccentricity کیا ہے the ratio پی ایف ڈیوائیڈ بائی پی ایف ڈیوائیڈ بائی پی ایم is equal to e پی is any point on the parabola and the konic so students آپ اس طرح sketch بنائیں گے مگر یہ تو میں آپ کو eccentricity وغیرہ بھی سمجھا دیتا ہوں تو اب یہ ایک parabola آپ کے سامنے بنا یہ parabola practically دیا ہے sketch نہیں کیا اب آپ بتائیں eccentricity p کوئی سا point آپ لے for example یہ میرا p ہے یہ میرا p ہے p f divided by pm ہمیشہ one آئے گا eccentricity parabola میں one ہوتی ہے یہ اگر آپ کا p f یہ کتنا ہی p f two یہ پی f اور یہ آپ کا پی m minus two نہیں two distance two دیکھ آپ نے one وہ point اگر آپ یہ لے اپنا point یہ پر فکٹ ہے یہ point اگر آپ یہ پہ لیں گے یہ distance کتنا ہے how much is this distance four کیسے پتا چل آپ کو یہاں سے four اور یہاں سے یہ distance کتنا ہے یہ بھی four ہے آپ نے اس طرح scale سے نہیں کرے تو ہم نے ہاتھ سے کر دی ہیں یا یہ two نہیں ہے یہ four نہیں ہے four divisions یہ بھی four ہے اگر four ہے تو یہ بھی four ہے ہمیشہ بنائے گا اگر آپ یہ point لیں گے تو یہ فاصلہ اور یہ فاصلہ they will be equal یہ بھی two سے زیادہ یہ بھی جو بھی ہو یہ اگر two point two ہو یہ بھی two point ہوگا پھر آپ ہم نے scale سے کریں جس scale سے آپ نے یہ divide کی ہیں تو میں نے ہاتھ سے کر دی اس طرح میں نے scale بنایا one two اب مجھے کہتے ہیں inches جو بھی ہے two point two divide two point two two one آئے گا اس کو ہم بولتے ہیں eccentricity اور یہ direct access x x will be constant hopefully اب آپ کو توڑا بہت وہ بات ہی ابھی آپ کی ریکال ہو رہی ہیں سمجھ آپ کو سٹورڈز اب اگر میں آپ کو یہ دوں y square is equal to minus two x وہی باتیں آپ کریں solution y square is equal to minus two x جو ہمیں مٹا دوں ڈرا اکی سٹورڈز پھر ذرا میرے دل کا زیادہ ہے آپ نے سکیچ کرنا ہے مگر میں آپ کے لئے ڈرا کر دیتا ہوں ایک سٹورڈز آتا ہے جو اس کا گراب ڈرا کر تا یعنی y square is equal to y is equal to plus minus minus two x او کے سٹورنٹس اب آپ یہاں پہ کوئی positive value اگر دیں گے تو square root to negative y will be undefined positive value اگر آپ دیں گے تو y will be undefined آپ اس میں negative value 0 اگر پٹ کریں جو اگر اگر آپ plus minus two under root means one point four under root to understand اس طرح آپ اس میں export کریں گے minus two تو یہ آپ کہا جائے گا plus minus two ٹھیک ہے تو zero کاما zero کون سا point ہے یہ point ہے zero کاما zero minus two کاما two minus two کاما minus two دو points ہیں تو minus two کاما two اور minus two کاما minus two اسی طرح اس طرح اگر آپ اس میں x put کریں گے for example eight minus eight put کریں گے تو sixteen آئے گا x اگر آپ اس میں put کریں گے students minus one by two x اگر آپ put کریں گے minus one by two تو یہ بنے گا کیا minus two two cancel one آئے گا plus minus one تو minus one by two کون صاحب minus point five یہ ہے point آپ کا کیا بن رہا ہے students point آپ کا بن رہا ہے ایک یہ minus one over two کاما one minus one over two کاما minus one تو یہ ذرا آپ اس طرح کریں گے students ایسے تو یہ آپ نے اس کا گراب درا کر جائے کتنا سمود گراب پنا تو اس کا گراب اب آپ مجھے بتائیں اس کا گراب لفٹ سے سٹارٹ ہو کے لفٹ کی طرف کیوں گیا تو ہماری مرضی نہیں ہے ایکویشن ایسی ہے آپ اس میں کوئی positive ویلو اگر put کریں گے positive ویلو اگر put کریں گے تو وائی تو undefine آئی گا پی وان آپ put undefine clearly it is undefine تو یہ point undefine ہے positive ویلو کے لیے this equation will give undefine ویلو of y so no point will be plotted on the xy plane سمجھ ہے آپ کو اوکی well and good well and good minus goes up two methods ہیں ایک وہ a والا terminology استعمال کرتا ہے y square as equal to minus 4x والا notation تو ایک student آکے لکھتا ہے کہ sir اس کو four سے multiply اور divide کرنا ہے پھر تو یہ بنے گا آپ کا one by two four آپ نے common کرنا ہے equation میں four ہے proof کیا ہے آپ کو اس کا تو compare with y square is equal to minus four a x we get minus four a x we get شاب آپ ذرا is compare کریں اس کے ساتھ y square is equal to minus four x تو ایک ہی وی لو نکال لی ہے اور یہ کون صفحہ ہے یہ نوٹیشن میں ہم نے ایسا کیا تو ورٹیکس چونکہ یہ سینڈر پیرا بولا ہے تو ورٹیکس will be equal to zero کاما zero اور یہ horizontal پیرا بولا ہے horizontal تو x will be equal to x x so اس میں y کی will آئی گی zero دیکھیکھ students focus اس کے لئے برابر ہے focus برابر ہے students minus a zero اور a key will اس میں hey to اور آخر میں کیا ہے گا direct x left پیرا بولا ہے direct x right کی طرف بنی گا x is equal to a a a یہاں پہ ہے a here is equal to 2 یہ اس کا ہے focus ٹھیک کہ جب آپ sketch بنائیں گے sketch یہ تو آپ نے ڈرا کر دیا sketch آپ بنائیں گے بس آپ اس طرح left کی طرف آپ جائیں آپ a سے left کی طرف بنائیں پیرا بولیں simple اور آپ کہیں y square is equal to minus 2 x is is کا focus ہے is minus 2 0 sorry students sorry 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 really sorry a is 1 by 2 a is 1 by 2 really sorry 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 اب simple آپ لکھیں گے کہ minus 1 by 2 بات ختم اور آپ direct tricks یہ آپ لکھیں گے کہ x is the x is اور آپ بنائیں گے direct tricks اور آپ لکھیں گے کہ اس کی equation is one اس کو کہتے ہیں sketch اور جتنا خوبصورت آپ بنائیں گے پیپر میں تو ظاہر ہے اتنا impression اچھا جائے گا it's اگر آپ کر دیں گے تو سونے پہ سوہا گا also sketch the graph اور یہ آپ پہ practically بنائیں شباش یہ آپ کا ہے one by two یہ اس کی equation کیا ہے x is equal to one by two یہ اس کا focus ہے اب آپ یہ وہ point ہے پی اگر آپ کا point ہو یہ پی ایف کیا ہے پی ایف آپ کا ہے one اور یہ سیادہ یہ کتنا ہے one پی ایف ڈیوائیڈ اگر آپ لیں گے تو یہ فاصلہ اور یہ فاصلہ بس میں برابر ہوں گے اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو one آئے گا یہ اس کا ہے draw اور یہ اس کا ہے sketch اچھا یہ جو فالو کرے گا یہ والا میں نے آپ بتا ہے اس جو بندہ یہ نوٹیشن فالو کرتا ہے اس کے لئے پی کی ویلو پازیٹو بھی ہو سکتی تھی اور پی کی ویلو نگٹیو بھی ہو سکتی تھی یہ نوٹیشن جو فالو کرے گا اس کے لئے اے کی ویلو ہمیشہ پازیٹو آئے گی تو باہر اگر مائنس ہو تو ہم کہیں کہ یہ سکن کیس ہے یہ نوٹیشن ہم باہر مائنس نہیں چھوڑیں گے پریویس کیس میں یہ تھا تو آپ نے کیا کہا کہ پی کی ویلو ٹو ہے یہ پہ اب ایکویشن اے سی ہے ایکویشن کیس ہے اے سی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لکھنا اس کو ہے فور ان ٹو مائنس ون بائ ٹو مائنس اندر کرنا ہے اب اس میں پی کی ویلو ہے اسٹوانٹس مائنس ون ور ٹو پی کی ویلو نگیٹیو ہے تب جا کے آپ کہیں گے کہ یہ لفٹ ور پی رابولا ہے یہ لفٹ ور پی رابولا ہے لفٹ ور یہ کیا انسٹوانٹس یہ لفٹ ور پی رابولا ہے اور وہ کہے گا یہ ابھی بھی لکھے گا پی کا مزید ہو مگر یہ رائٹ بتایا تب یہ رائٹ کی درف یہ پی کی ویلو پی مائنس پی مگر پی کی ویلو پی مائنس ون بائی ٹو ہے جب آپ ویلو سپوٹ کریں گے انسٹو ایک جیسے آئیں گے انسٹو ایک جیسے آئیں گے یہ تو دوسرے کے لئے ایک جیسے آئیں گے ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ نوٹیشن فالو کریں گے وائی سکویر ریجو ریجو فور پی ایک والا نوٹیشن ہے بائی وہ مائنس نہیں چھوڑتا اگر یہ ہو وائی سکویر ریجو ٹو ایٹ ایک اگر یہ ہو وائی سکویر ریجو ٹو مائنس ایٹ ایک ایک دونوں میں آپ نے بائیر کرنا ہے فور اور آپ کہیں گے کہ یہ پی ہے سمجھ پی 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 نوٹیشن فالو کرتا ہے فور اینٹو ٹو ایک سکویر مائنس فور اینٹو ٹو ایک سکویر ایک سکویر ایک بائیر پلس ہے وہ ای والا نوٹیشن جو فالو کرے گا ای والی تیوری سسٹم بائیر اگر پلس ہے تو یہ فسٹ کیس ہے بائیر اگر مائنس ہے تو سیکن کیس ہے ای بی سی بی ہمیشہ پازر جو ہوگا آپ کو سمجھ آگئی چلی اب آپ ایک ورٹیکل کیس بھی کریں آپ ایک سکویر ایک ایک سکویر ایک سکویر 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 ایک ایک دوسرا لینیر ہو تو وہ پیر بولا ہوگا اب اگر ورٹیکل ہو تو یہ ہاریزنٹل کیس ہے ٹھیک پر ون ویلو آف ایک سکویر ویلو آف وی اب اگر ایکس کوارڈیٹک ہو وائی لینئر ہو تو یہ تو پر ورٹیکل کیس ہے اوکے سٹوانٹس تو سلوشن آپ لکھیں گے ایکس کوارڈیٹ کوٹو فور وائی اس پیرہ بولا اگر ریزن بھی آپ لکھیں گے تو اچھا بکاز وائی اس لینئر ایکس اس کوارڈیٹک صحیح آپ فور کامن کریں گے فور کامن کیا ون بچے کا سٹوانٹس کمپیر ویڈ کمپیر ویڈ ایکس کوارڈیٹ کوٹو فور اے وائی وی گیٹ وہ بی والا بندہ وہ کہے گا کہ ایکس کوارڈیٹ کوٹو فور انٹو ون وائی وہ کہے گا کہ ایکس کوارڈیٹ کوٹو فور بی وائی ایک ایویلو آگئی ون سب میں ایک ایویلو نکالنا ضروری ہے ورٹیکس چونکہ یہ سٹینڈر پیرہ بولا ہے تو ورٹیکس ہمیشہ آنکے بند کر کے آپ لکھیں گے کہ ورٹیکس بھی زیرو کاما زیرو یہ چونکہ اپورٹ کیس ہیں تو فوکس اس کے لئے برابر ہے زیرو کاما اے یہاں پہ ایک ایویلو ہے ون یہ ورٹیکل پیرہ بولا ہے ورٹیکل پیرہ بولا کے لئے سٹوڈنس آپ کا فوکس برابر یہ ایکسز ہوتا ہے وائی ایکسز تو ایکس کی ویلو ہوتی ہے زیرو اوہر لاسٹ ون ڈاریک ٹریکس اپورٹ پیرہ بولا ہے ڈاریک ٹریکس نیچے ہوگا تو وائی تو پیرہ لٹو ایکس ہوگا تو وائی ویل بی کانسٹینٹ تو وائی اس ایکول ٹو مائنس بی پیرہ لٹو ایکس اگر ہوئے سٹوڈنس ٹریک ہے وہ دوسرے میں تو ایکس کانسٹینٹ تھا اس میں اے ساری مائنس اے تو وائی اس ایکول ٹو مائنس ون ٹھیک ہے اب پوٹین کے بغیر آپ گراب بنا سکتے ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہے سٹوڈنس یہ اگر آپ کریں گے ورٹیکس وہ تو تو سکیچ سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے سکیچ کے آپ جڑا ڈی ویجنز میں ویجنز نہ کریں اور آپ سمپل لکھیں کہ یہ اس کا گراب ہے اے سے آپ لکھیں کہ ورٹیکس زیرو کامہ زیرو اب اس کا ڈاریکٹ ٹریکس یہ اس کی ایکویشن کیا ہوگا کہ ڈپینڈ کرتے ہے اس کی ایکویشن پر اگر اس کی ایکویشن یہ ہو تو پھر اس کی ایکویشن کیا ہوگی وائی اس ایکول ٹو مائنس ون اگر اس کی ایکویشن یہ ہو تو پھر اس کی ایکویشن یہ ہوگی understand hopefully you got it اور یہاں پہ آپ لگیں گے focus اگر نہ ہو اب اس پہ x تو 0 ہے y کی ویلو کیا ہوگی depend کرتے ہیں اس کی ایکویشن پر یہ جب y² radical to 4x ہے تو یہ آپ کہا ہی اس میں تو a کی ویلو 0 کاما a آپ ڈالیں گے 0 کاما a دیکھیں یہ اس کو ہم بولتے ہیں sketch s آپ بنائیں گے پیبر میں بس enough ہے اور x is y x اس کو آپ کہیں گے x is یہاں پہ آپ نے 1,2,3 بھی کر دیئیں تو vertex کیا instruments 0 کاما 0 اس کا ہے vertex ٹھیک ہے دوسرا 0 کاما 1 یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا ہے focus یہاں پہ آپ بنائیں گے اس کا کیا یہاں پہ آپ بنائیں گے اس کا direct track آپ لکھیں گے کہ اس میں y کی ویلو ہوگی minus 1 ٹھیک ہے بالکل parallel to x آپ بنائیں گے بالکل آپ بنائیں گے parallel to x students اب اگر putting کی بغیر اس کا graph آپ اگر میں معلوم کرنا draw کرنا چاہوں کم از کم focus تک تو بنائیں گے تو length of latest rectum سے کام چلے گا یعنی میں کوئی number put نہیں کرتا اب یہاں سے parabولہ start کرے گا تو آپ ایسے draw کریں گے تو اس کی اس کی چھوڑا یہی کس نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنا ہوگا یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں یہ تو آپ انہیں پوائنٹ لیا آپ کا تو مطلب ہے کہ ایکسا گرام one put کریں گے تو i will be 0.8 نہیں نہیں پھر length of latest rectum ll dash بتایا تھا آپ کو proof اس کا ہے کہ یہ four a کے برابر اس میں اے کی ویلو کیا ہے one تو four latest rectum ہوگا اور latest rectum pass is through focus پھرستو ایک قدم آپ ایک دو ایک طرف یہ آپ کا وہ l ہوا اور یہ آپ کا وہ دو قدم آپ یہاں پہ جائیں گے یہ آپ کا l dash ہوا کم از کم یہاں تک تو آپ بنائیں گے تو بس پھر بھی گزارہ کرے گا students یہ آپ کا ہوا وہ پیرا بولا آپ تو یہاں تک اب آپ دیکھیں اس میں کیا اس کیا مطلب اس کا اس کا یہ آپ نے گراب بنایا students اس کا without putting a single number اور گراب کے بعد آپ مجھے بتائیں گے یہ تو خیر simple equation ہے یہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں translated case کے لیے اب یہ zero کاماون ہے نا بچے یہ two کاماون ہے آپ equation میں اگر آپ two put کریں گے تو کیا one نہیں آئے گا equation میں اگر آپ x put کریں گے two تو کیا y one نہیں آئے گا y will be equal to دیکھیں ذرا solution four by four y is equal to one بات ختم even اگر آپ equation میں minus two put کریں گے آپ equation میں اگر minus two put کریں گے تب b1 آ رہا ہے ٹھیک ہے پھر بھی یہا جائے گا four four is equal to four y تو لہٰذا y is equal to one understand ٹھیک ہو students تو اب آپ لوگ تو لہسا آپ کے mind میں باتیں clear ہو گئی اور student case میں کیوں میں change کر دوں اب اگر آپ students یہ لکھیں گے minus four y وہ second case وہ تو ٹھیک ہے نا وہ پہلہ والے اس کو کس طرح self کرے گا وہ second notation وہ کہے گا کہ vertex تو برابر 0 کاما 0 focus برابر 0 کاما p p کی بھی وہ لگائے گا 0 کاما one one ٹھیک that's okay well and good اب اگر یا آپ کا minus four y ہو یہ اگر آپ کا کیا ہو minus four y تو پھر کیا ہوگا minus four یا وہ تو دوسرا بندہ first notation والا minus باہر رکھے گا وہ لکھے گئے minus four a y a tب بھی one ہے مگر اس فارم کے لیے focus 0 کاما minus a minus آپ یہاں پہ ڈالتے ہیں 0 کاما اب آپ یہاں پہ put کریں گے y is equal to one تو grab کیسے بنے گا students y is equal to one اوپر ہوگا y is equal to one اوپر ہوگا یہ آپ نے بنا دیا direct tricks focus نیچے ہے 0 کاما minus 1 تو یہ آپ کا ہے focus ٹھیک اوکے students اور x تو کم اس کا latest rectum کتنا ہے ll dash 4 کے برابر ہے 4 a کے برابر ہے تو یہاں پہ تو ون آئے گا ایک ویلو تو 4 آئے گے total length ایک دو یہاں تک آپ جائیں گے یہاں تک آپ جائیں گے تو یہ آپ نے draw کر دیا جی اس کا grab پھر بھی اس روکس تک draw کرتے ہیں draw کرنا ضرور ہے تو سمجھیں سٹورنٹ صاحب کو اس کی تو یہ ہم نے آپ کو ہر کیس پر ایک ایک example دیا grab بھی بنائی یہ آپ مجھے بتائیں یہ grab نیچے کیوں جا رہا ہے یہ grab نیچے کیوں جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہ grab نیچے کی ماں سیوہ زیرو زیرو اگر آپ ایکس پوٹ کریں گے تو پھر تو y 0 آئے گا اس کے علاوہ جو بھی آپ ایکس پوٹ کریں گے for all x belongs to real number for all x belongs to real number ماں سیوہ 0 except 0 y کی ویلو must negative آئی گی اس سے y کی ویلو positive آئی نہیں سکتی بکاز وہاں پہ square ہے اگر آپ x پوٹ کریں گے کوئی positive number اوپر آئے گا چار نیچے آ جائے گا اگر آپ x negative پوٹ کریں گے تب بھی square ہے تو اوپر positive آئے گا نیچے negative answer خام خام negative ہوگا تو answer اگر negative ہے y کی ویلو output تو پھر تو point four کہ یہ must positive ہے x square سے ہمیشہ positive آئے گا یہ بھی positive ہے تو y ہمیشہ positive آئے گا تو سارے points اوپر تھے y positive کیا مطلب ہے first quadrant یا second quadrant تو grab اوپر بننا آتا ابھی y negative ہے x اگر positive ہو تو fourth quadrant میں point x اگر negative ہے تو تب y negative تو third quadrant x positive y negative fourth quadrant x negative y negative third quadrant تو ایسی میرے لئے third ہے آپ کے لئے تو یہ fourth ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسی گراب بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں x positive y negative x negative y negative تو ایسی ٹھیک ہے تو آپ کو کم از کم پتا چلا کہ grab in equations کا grab start کیوں لے گا grab کیوں start لے گا origins ہے اور یہ نیچے کیوں جائیں گے ٹھیک students اوکے اس lecture میں یہاں تک کافی ہے اگلا جو ہمارا lecture ہوگا students must آپ نے دیکھنا ہے میرا ارادہ ہے شاید میں اپنے ارادہ تبدیل بھی کر دوں ہم اس طرح کے پیرابولا پڑھیں گے بتائیں جی اس پیرابولا کا grab بنائے vertex بنائے تو ان کو پھر سالف کرنا تھوڑا سا تنگ کرتا ہے students کو بتائیں اس کا focus کیا ہوگا تو آپ کہیں گے جی پیرابولا تو ہے سر نے بتایا تھا مگر اس کو پھر ہم بولتے ہیں translated case اب اس کا grab کیسے بنائیں focus vertex یہ چیزیں کس طرح locate کریں گے تو اس کے لئے آپ نے دیکھنا ہے next lecture جب record کر دوں گا آپ direct click کریں گے کل وہ میں شاید record کر دوں جب بھی ہوگا انشاءاللہ دیکھیں students تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ